کہ جو ہے وہ شیچا وہ کسی بجا سے ٹوٹ گیا سلیم آپ ہمارے ساتھی معجود رہی ہے ایکسکلوزیو مناظر آج نیوز کے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں سابق وزیراعلا پنجاب پرویرز الہی کے گرفتاری کے مناظر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسکلوزیو مناظر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اینٹی کرپشن اور پولیس کی ٹیم جب انہیں گرفتار کرنے آئی ہے یہ این اس وقت کے مناظریں آپ دیکھ سکتے ہیں سابق وزیر علیہ پنجاب پروے زلائی کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے انٹی کرپشن کی ٹیم ہے اور اس ساتھ میں ان کے پولیس بھی ہے جب انہیں گرفتار کیا گیا این اس وقت کے یہ مناظر ہیں ایکسکلوزف مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں بلکل یہ ایکسکلوزف مناظر آج نہیں اس کی تیلویجن سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب چودری پروے زلائی اپنے گھر سے نکلے تو وہاں پر تمام تر پولس پورسز وہاں پر موجود تھی اور کہ اس طرح سے ان کو وہاں سے لے جایا جا رہا ہے یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پروے زلائی کو انٹی کرپشن پولس کے جانب سے جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے یہ مناظر ایکسکلوزف آپ آج ٹی وی کی تیلویجن سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ چودری پروے زلائی اپنی رہائی جگہ سے باہر نکلے اور وہ کسی کام کے لیے جا رہے تھے اور ساتھ ہی انٹی کرپشن پولس وہاں پر موجود تھی اور دیگر فورسز بھی وہاں پر موجود تھیں جنہوں نے ان کا تاقب کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ انہیں لے جایا گیا گرفتار کر لیا گیا افرا تفریقہ ایک عالم نظر آ رہا ہے سابق وزیراعظم کو جس طرح گرفتار کیا گیا تھا سابق وزیراعظم پنجاب کو بھی اسی طرز عمل کی طرح گرفتار کیا گیا ہے خواتین بھی دیکھی جا سکتی ہیں غالباً وہ اپنی فیملی کے ہمرا گاڑی میں تھے اور جب انہیں گرفتار کر کے لے جائے جا رہا ہے تو دیکھا جا سکتا ہے فوٹیجز کے اندر کہ خواتین بھی موجود ہیں اور کچھ مضاہمت کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے انہیں زبردستی لے جائے جا رہا ہے جس پر خواتین انہیں روکنے کی یا پوچھنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ انہیں کہاں لے جائے جا رہا ہے ویشولز اپنی ٹیلویزن سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں انٹی کرپشن کے جو اہلکار ہیں اور پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں بیورو چیف لاہور سلیم شیخ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں سلیم فوٹیج سامنے آ چکی ہے ایکسکلوزف فوٹیج ہے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی گرفتاری کی کیا تفصیلات ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے انٹی کرپشن کے کون کون سے ان کے اوپر مقدمے ہیں یہ انٹی کرپشن کا جو ایک مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسٹوزی بیز رائی پر الزام ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ترقیاتی شخصوں میں جو ہے وہ ٹک بیکس لیے ہیں جس پر جو دیو رائی نے جو ہے وہ پہلے عدالت سے زمانت کروا رکھی تھی لیکن ان کی جو زمانت ہے وہ اس پناہ پر منصوب ہو گئی کہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور ساتھ انہوں نے جو ہے ایک میڈیکل بھی جو ہے وہ پیش کیا تھا اور اس میڈیکل کو جو ہے وہ کرسیٹوشن ڈپارٹمنٹ نے چیلنج کیا کہ یہ میڈیکل جو ہے وہ جلی ہے اور جس کی جو رپورٹ ہے وہ سرویسیز ہسٹال کے در سے تھی گئی اور اس نے کہا گیا کہ یہ جو چورجی بریز رائی کا میڈیکل دیا گیا ہے یہ سرجری دپارٹمنٹ کا ہے اور جس ان کا یہ میڈیکل پیش کیا گیا ہے وہ سرجری دپارٹمنٹ میں اس دن آوڈور ہوتا ہی نہیں ہے اس دن تمام ڈاکٹرز یہ ہے وہ سرجری میں موجود موجود ہوتے اور ویسے بھی جب چورجی بریز رائی نے یہ میڈیکل بنوا کر عدالت کو پیش کیا تھا ہے اس نے یہ کہا اگر ایسا ہے کہ وہ بیمار ہیں یعنی ان کی تضیح ناصاد ہے جبکہ سرجری والے ڈاکٹرز کا پروسکول یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کا جو میڈیکل جاری کرتے ہیں کسی اپریشن کی صورت میں جو ہے وہ میڈیکل جاری کرتے ہیں جس کی بنا پر جو ہے سرجری دپارٹمنٹی اکزامیہ نے عدالت کو لے کر بھی دیا تھا کہ یہ میڈیکل جو ہے وہ جالی ہے جس بنا پر عدالت میں جوزری بریز رائی وہاں نہیں پہنچے سے جس کے بعد جو ہے عدالت میں ان کی زمانت پرسوک کر رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے جوزری بریز رائی نے ایک کوشش کی کہ وہ ہائی کورٹ میں درخواست ہی کہ وہ اپنی جو ہے وہ حفاظ کی زمانت دے لیں لیکن ہائی کورٹ بھی وہ پیش نہیں ہو سکے کیونکہ ہائی کورٹ میں حفاظ کی زمانت کے لیے پیش ہونا ضروری ہے لیکن وہاں پر بھی نہیں پیش ہوئے تھے ہائی کورٹ سے بھی ان کی زمانت نہیں ہوتا 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 ہے پریزرائی کی رہائشگاہ کو سرچ کیا گیا لیکن جوزی پریزرائی نہیں مل سکی ہے سات دن سے جوہے انٹی کرپچن متحارک تھی سلیم شیخ یہ بھی جانا جائیں گے کیونکہ عتیق ملک سے بھی یہ پوچھا گیا تھا کہ کسینا سے اگر کوئی بورنٹ جوہے وہ دکھایا گیا شو کر آیا گیا وہاں پہ کیونکہ وہ گاڑی میں کہیں جا رہے تھے اور اس کے بعد اگدم سے انہیں گرفتار کر کے لے جایا گیا اور جو ان کے ترجمان ہے پرویزرائی کے وہ تو یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ بورنٹ نہیں دکھایا گیا بورنٹ دکھایا گیا یا نہیں دکھایا گیا یہ بات درستہ ہے کیونکہ جب پریزرائی کی گرفتاری کے لیے جو زورلائی روڈ پر پچھتے سات دن سے ناکہ لگاوا ہے تو ان کی زمانت منصوب ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب زمانت منصوب ہو گئی تو طولیس یا مطلقہ ایجنسی جیسے نے مقدمہ درج کیا ہے مطلقہ ایجنسی جیسے وہ انٹی کہ اب اس کو گرفتار نہیں کیا جا دکھا تو لہٰذا وہ بورنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ گھر پر چھاپا مار رہے ہیں سرچ کر رہے ہیں تو پھر اس وقت بورنٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر سرے راہ کسی ملزم کو پکڑنا ہو تو اس کے لیے پڑی ایسیچ بورنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی زمانت منصوب ہی ایک بورنٹ ہوتی ہے اور جو چوزی پریزرائی جب گھر سے نکلے ہیں اور وہ گاڑی میں بیٹھے تھے جو ہے وہ پولس میں روکی پولس کو معلوم ہو گیا کہ اس جو ہے وہ چوزی پریزرائی دہتے ہیں جب ان کو کہا گیا کہ یہ چوزی پریزرائی کو حراست میں لینا ہے تو وہاں سے تھوڑی سی مضامت ہوئی اور اس توران جو ہے وہ ویدرائیور سائے سے جو ہے وہ گاڑی کا شیشہ جو ہے وہ بھی چوٹ گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ چوزی پریزرائی کو باہر نکالا گیا اور باہر نکالنے کے بعد جاتے خصوصی مناظر ہم آئیو نیوزکین ناجین کو دکھا رہے ہیں اس میں جو ہے مجھوزی بریزلائی کو دونوں طرح سے جو ہے وہ متلکہ لوگوں نے پکڑا ہوا ہے یہ متلکہ لوگ جو ہے یقیناً جو ہے انٹی کرسن کے ہوں گے کیونکہ جس کا ملزم ہوتا ہے اس کا جو متلکہ آداروں کے لوگ ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ عطالت نے جا کر یہ بتایا جائے کہ پولچ نے پکڑا ہے اور انٹی کرسن کے لوگ موجود نہیں تھے تو پھر یہ ظاہر قانونی ہو جاتا ہے تو لہٰذا جو ہے انٹی کرسن کی جو ٹیم ہے وہ مسلسل یہاں پر ساتھ ان سے موجود تھی اور وہاں پر جو ہے وہ ڈیوٹیز چینج ہوتی تھی اور آج جو ہے انٹی کرسن کی ٹیم کو جو ہے وہ کامجابی مل گئی ہے اور انہوں نے جو ہے پنجاب اور پی ٹی پنجاب کے صدر چوری پریزرائی کو گرفتار کر لیا اور گرفتاری جو ہے ان کی کک بیک سے جو ان کے اوپر مقدمات دن ہیں اس نے جو ہے وہ عمل میں لائے کے لیے اور اس طرح سے فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زبردستی اور گھسیٹ کے انہیں لے جایا جا رہا ہے وہ اپنی جگہ ویجولز ہم دکھا رہے ہیں اپنے ناظرین کو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کا طریقہ ایکار کیا ہوتا ہے ایک طرح سے اگر نیب کو موازنہ کیا جائے انٹی کرسن سے تو جب انکوائری ہوتی ہے تو اس وقت تک تو گرفتار نہیں کیا جاتا ہاں جی انٹی کرسن کا قانون جو ہے وہ انکوائری ہے اور انکوائری کے بعد انویسٹکیشن ہے اور انویسٹکیشن میں جو ہے وہ نیب میں جو ہے وہ گرفتاری ہو سکتی ہے لیکن اس میں جو ہے وہ کیس بالکل آگا گیا کیونکہ چوزی پریزلائی کے خلاف جو ہے پہلے انکوائری ہوئی ہے انکوائری کے بعد جو ہے وہ پھر مقدمہ درج ہویا اور مقدمہ جو ہے وہ درج ہونے کے بعد جو ہے وہ چوزی پریزلائی زمانت پر تھے یعنی کہ جب تک وہ زمانت پر رہے تو انٹی گرفشن نے انہیں گرفتار نہیں کیا ہاں یہ تھا کہ جوزری پریدلائی جاتے تو گرفتار گرفتاری سے بچنے کے لیے تو انٹی گرفشن سے جب انہوں نے مقدمہ زمانت لے لی تھی عدالت سے تو پھر یہ جاگر خود کو سرنڈر کر سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے کہ میں جو ہے وہ جیسے کے زمانت پر ہوں تو لہذا میں انٹی گرفشن نے مجھ کو جو چارج لگائے ہیں میں اسے شاملے تکیش ہونے کے لیے تیار ہونے کے جوزری پریدلائی جاتے شاملے تکیش نہیں ہوئے جس کے پاس جو ہے وہ عدالت میں ان کی زمانت چلتی رہی لیکن ایک پیشی پر وہ نہیں گئے اور اس پیشی پر جو ہے وہ ان کی زمانت منسوک ہو گئی اور پھر جو ان کے اوپر جو الزام ہے وہ یہ بھی ہے کہ عدالت سے جو انہوں نے اپنا میڈیکل پیش کیا تھا وہ کہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے بیمار ہیں لیکن اسے عدالت کو جب یہ بتایا گیا کہ میڈیکل بھی جو ہے وہ جالی پیش کیا گیا تو یہ بھی ایک مجھا بنی ہے اور پرسٹیوٹیشن دپارٹپینٹ کی گرسی جسا گیا کہ جالی جو میڈیکل ہے اس کی رجا دیچو ہے